آج ہم آولے کی کینڈی بنا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے کچھ آولے لیے تھے اور اس کو پانی میں دو سے تین سیٹی لگا دیے تھے تو وہ اس طرح سے ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو الگ الگ کر دیں گے اسی طرح ہم نے سب کو ایسے الگ الگ کر دیا ہے اور اس کا پانی ہم نے الگ کر دیا ہے اس کا پانی ویسٹ نہیں جاتا ہم بال دونے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی شکنجی بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے سب کو ہم نے اسی طرح سے الگ کر کے رکھ دیا ہے ابھی یہ سارے اسی طرح سے الگ ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایٹ کٹوری کریں گے ہم شکر کی ایٹ کریں گے اور ہم اس میں ایک سے دو نمبو کا رس ڈال دیں گے تاکہ اس کا کلر ویسے ہی رہے نہیں تو کالا پڑ جائے گا اس کو ابھی ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ ابھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو ایک رمال یا ایک کپڑے کی ہیلپ سے اس کو بعد کے دو سے تین دن کے لیے ایسے ہی رکھ دینا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو دن کے لیے اس کو باول میں رکھ دیا تھا شکر کے پانی میں اور نمبو نچوٹ کے ڈال دیا تھا ابھی یہ اس طرح سے ہو گیا ہے ابھی ہم اس کا پورا پانی نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ کے ہم دوب دلا دیں گے دو دن کے لیے اچھے سے سوک جائے میں ایک پلیٹ میں اس کو ابھی نکال کے ایک ایک الگ کر کے رکھ دیا ہے ابھی ہمیں ایک سے دو دن کے لیے دوب دلائیں گے جیسے یہ سوک جائیں اور اس کا یہ جو پانی بچا ہوا تھا اس کو بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ اس کا شکر بنا کے پی سکتے ہو ویسٹ نہیں جاتا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے دو دن کے لیے اس کو دوب میں رکھ دیا تھا تو اچھے سے یہ کشک ہو گئے ہیں اور اچھے سے یہ جوسی بن گئے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ شکر ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر کے اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم میں سے بھی سرب کریں گے ابھی یہ ریڈی ہے تو ابھی آپ اس کو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی جار میں بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا بنتا ہے ایک بار آپ اسے ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے کالا نمک آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈالو نہیں تو اپشن ہے شگری پاورڈر تھوڑا ڈال دینا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ضرور لائک کیجئے تھانکیو